موسیقی کلام مقدس میں سے ہمارے لئے آج کی تلاوت اشایہ نبی کا صحیفہ اس کا اٹسوہ باپ پہلی سے چھٹی اکیسویں سے بائیسویں اور پھر ساتویں سے آٹھویں آئی ان دنوں میں ہسکیاں موت کے مرد سے بیمار ہوا تو آموس کا بیٹا اشایہ نبی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا ہداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے گھر کی بابت وسیعت کر کیونکہ تو مر جائے گا اور نہ جیے گا تب ہسکیاں نے اپنا مو دیوار کی طرف پھیرا اور خداوند سے دعا کر کے کہا اے خداوند یاد رکھ کہ میں کس طرح تیرے سامنے راستی سے اور دل کی سلامتی سے چلا اور کیسے میں نے تیرے آگے وہ کام کیا جو تیری نگاہ میں نیک ہے اور ہسکیاں بڑی شدت سے رویا تب خداوند نے اشایہ سے ہم کلام ہو کر کہا جا اور ہسکیاں سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور تیرے آنسوں کو دیکھا اور دیکھ میں تیرے دنوں پر پندرہ برس بڑھاؤں گا اور تجھے اور اس شہر کو اشور کے بادشاہ کے ہاتھ سے چھڑاؤں گا اور اس شہر کی حمایت کروں گا اور اشایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیاں بنا کر زخم پر باندھی جائے تو اس نے شفا پائی اور ہسکیاں نے کہا تھا کہ اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا اور خداوند کی طرف سے یہ نشان اس بات کا ہے کہ خداوند اپنے اس کول کو جو اس نے کہا پورا کرے گا کہ دیکھ میں درجوں کے سائے کو جو آخاص کی دھوپ گھڑی میں نیچے گیا ہے دس درجے پیچھے ہٹا دوں گا پر سورج جو نیچے گیا تھا دس درجے واپس گیا کلام پا کے پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو موسیقی 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 موسیقی